اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو ہم جب کسی مافیاس کے خلاف کام کرتے ہیں ابھی ہم نے آپ سے بولا کہ دھونگی فقیر مافیا کے خلاف کام کرنا ہے اور ان کا بائیکارڈ کرنا ہے جو آپ کے خاندان میں غریب ہیں محلوں میں غریب ہیں دوست یار غریب ہیں ان کی مدد کریں بھائی یہ رمضان آنے والے ٹرینوں میں بھر بھر کے آ رہے ہیں سارے یہ مافیاس اور میں نے یہ تک بتایا کہ ایک ایک دکان سے کتنے جو یہ امداد لیتے ہیں وہ سالانہ بتیس ارب چالیس کروڑ دکان سے لیتے ہیں اب دیکھ رہا ہوں اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں کام لگیا ہوتا تو تو جاتا پی ویڈیو بعد میں دیکھ رہا تھا آئیں دیکھیں یہ میں آیا ہوں جگہ سے یہاں میں گاڑی سے اتراؤاؤں اور یہ میں گاڑی سے اتراؤں اب بائیک پہ بیٹھ گیا یہاں سے گھر جا رہا ہوں گاڑی میں نے پارک کیے یہ نہیں کھڑا ہوں یہ نہیں کھڑا ہوں میں یہ کھڑا ہوں ایک میں نے بات کیوں ان شخص آپ سے اور اب یہ یہ میں دیکھیں یہ اب دوبارہ تھوڑا د failures یہ میری گاڑی پچھے ساپ آئیت ہے بائک پہ تکھڑے میں اور یہ موبائل ان کا on ہے اب میں سٹل وہاں کھڑا ہوں اس کامرے میں دیکھیں میں سٹل کھڑا ہوں لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ بائک سٹارٹ ہو رہی ہے اور میں کسی ساپ سے بات کر رہا ہوں اور یہ بائک سٹارٹ کر کے ان کا موبائل آن ہے اگر آپ کو بھی نظر آگا یہ دیکھیں ان کا موبائل آن ہے یہ ساپ گئے اب میں یہ کیمرہ سیم چلنے ہیں سارے اب یہ آکے یہ دیکھئے ہیں جہاں میں جہاں سے مڑوں گا کیونکہ ان کو معلوم ہوگا یہیں سے گزروں گا یہ آکے یہ دیکھئے گا یہ سلو سلو آئے یہ میں چل چکا ہوں لیکن بائک پر نکل گیا یہاں سے یہ آکے یہاں رک گئے ہیں ھیک ہے یہ اب دیکھئے گا اب ان کی دوسری بارٹی اس کے ساتھ جوان کرےگی ابھی میں ہوں جیسی پیچھے ہوں مجھے ایک اور پارٹی조ائن کرےگی یہ میں ہوں یہ ایک اور بارٹی ان کے ساتھ ہے انہوں نے اشارہ کروں جوانہ رابطے کیا اب جانہا میں اپنےßerdem اور مرکے치는 سے انہوں نے hands موڑ گیا یہ موڑا میری طرف اب یہ دیکھیں یہ آلی پارٹی جو یہ دیکھ آ رہی ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں اب وہ ساتھ جو میری طرف گئے ہیں اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ دونوں ایک ہی ساتھ تھے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا تھا آگے روح آگے بڑھو اب میں گلی کے اندر چلا گیا ہوں یہ میرا پیچھا کرتے ہو گیا فسی میرے ساتھ بائک چلا رہا ہے اس کو شک ہو گیا تھا اس لڑکے پہ جس طرح اس نے گلی میں جھاں کا فسی بہار آ رہا تھا اس نے فوراں فسی نے اپنا موبائل نکالا اس کی اپنے موبائل سے ویڈیو بن رہی ہے یہ یہ جا رہا ہے یہ فسی کو دیکھ رہا ہے کہ اس کی ویڈیو بن رہی ہے یہ یہاں سے گزرا اب اگر تو جو اس کے ساتھ دوسرے لوگ بائک پر موڑے تھے وہ لوگ اگر اس کے ساتھ نہیں تھے تو ان کو تو چلے جانا چاہیے اب دیکھیں اس کا فون ہون ہے وہ اس کے ساتھ فونٹے کنیکٹ ہے وہ اس کا کہاں انتظار کر رہے ہیں یہ دیکھئے اب یہ یہاں کھڑا تھا جب میں موڑا تھا play کرو اور جو دوسرا بندہ یہاں سے موڑے گا ان کے ساتھ دیکھیں یہ دیکھیں دونوں کا آئی کانٹیکٹ ہوا یہ اشارہ ہوا یہ میں گیا ہوں یہ میں جا رہا بائک پہ یہ ادھر گئے اس نے کرتے کرتے ہی اس نے چینج کیا اب یہ میرے پیچھے گیا یہ جو ساپ آپ دو بائک پہ گھومیں اب دیکھیں یہ کہاں گئے یہ آرہے ہیں آرہے ہیں آرہے ہیں دونوں انہوں نے انہوں نے ابھی تک وہیں دیکھ رہے ہیں صحیح ہے نا اب یہ یہاں سے یہ موڑے کہاں گیا اب میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس والے کیمرے پر نظر رکھیں جے ڈی سی کے باہر والا کیمرہ یہ ٹھیک ہے وہ وہاں سے آرہے ہیں اور اب یہاں دیکھئے گا یہ پہنچنے ہونے والے ہیں یہاں پر یہ ہم نے یہ آگئے دونوں یہ انہوں نے یہاں پر بائک کھڑی کیے اب یہ دیکھیں یہ نکالے گا جیب سے فون دیکھئے گا یہاں کھڑے یہ چونکہ وہ بندہ جو ہے وہاں پر جو تھا وہ فون پہ لگا ہوا ہے اب دیکھیں کہ یہ ابھی یہاں پر جیازہ لے رہے ہیں یہ نکالا ہے انہوں نے فون یہ اب لگ گئے فون کے اوپر اور یہ لگا ہے فون اب اب آپ کو دیکھاتا ہوں ادھر سے جو صاحب گھر تک آئے تھے اب وہ کہاں پر ہے وہ دیکھاتا ہوں چلی یہاں پر بلے کر دیں یہاں پر فون پر بات کر رہے ہیں اور اس ساتھ جو بندہ ہے یہاں پر گیا بھی تا اندر کاؤنٹر پر ایسی پوچھ کے آکے فوراں کھڑ گئے اس نے فون بند کیا یہ انہوں نے فون جیب میں رکھا ایدھر انہوں نے فون جیب میں رکھا یہاں سے یہ واپس نکلا اس کا مطلب یہ دونوں آپس میں رابطے میں اب دیکھنا آئیے دیکھیں یہ ایک ساتھ یہ اس نے کیمرہ دیکھا کہ کیمرہ کہاں لگا ہوئے پول کے اوپر یہ یہاں سے نکل گیا آگے ایدھر سے یہ ریڈی ہوئے بائک کی لائٹ بتا رہی ہے کہ بائک شاید ون ٹو فائز ہے شاید ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے سیونٹی ہو اب یہ یہاں سے ملے اب یہ دیکھئے گا یہ گزرا وہ اور یہ رہی ہے دونوں ٹھیک ہے یہ دکھانا تھا آپ کو ہمارے پاس ان کی کلین فوٹیج ہے جس میں ان کے چہرے آئیں ہمارے پاس وہ فوٹیج بھی ہے جس میں جس وقت یہ کھڑے ہو رہے آکے سب کچھ ہم نے یہ ایک دھنگلی سی فوٹیج سے اس لئے بنائی کہ آپ کو دکھا دیں کہ جب آپ مافیات کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں تو یہ آپ کو مار دیتے ہیں یہ ہم نے پیچ پر صرف اس لئے لوٹ کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ ان اداروں تک پہنچے جو سیکیورٹی فرام کرتے ہیں وہ دیکھیں کہ کتنا مشکل ہے سج بولنا اور حق سج کے لئے کام کرنا وہ شکریہ